اس شہر کے اس صوبے کے ہر شہری کو میں سلام پیش کرتی ہوں اور میں بتا نہیں سکتی کہ میں کتنی خوش ہوں اور صوبہ سرد آئی ہوں بختونوں کے سرزمین پر آئی ہوں مجھے یاد ہے کہ قائد عوام ظلفکار علی بھٹو صوبہ سرد کے لوگوں سے میرے بختون بھائیوں اور میرے بختون بہنوں سے بے حد محبت کرتے تھے ستائیس دسمبر دوہزار ساتھ تاریخ کا ایک اور سیاہ باب ایک تاریخ دن اور ایک ایسا واقعہ جس میں ملوث کئی گردار آج تک سامنے نہیں لائے جا سکے سابق وزیراعظم پاکستان محترمہ بنظیر بھٹو کی آج سولویں برسی منائی جا رہی ہے مسلم دنیا کی پہلی خاتون وزیراعظم محترمہ بنظیر بھٹو شہید کو اس جہانے فانی سے رخصت ہوئے آج سولہ برس بیت چکے ہیں مگر یہ سارا واقعہ ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے یہ کل ہی کی بات ہو سال انیس سو ترپن بنظیر بھٹو اکیس جون کو کراچی میں پیدا ہوئی جنہیں ان کے والد نے پنکی اور والدہ نے بیبی کے نام سے پکارا انیس سو ستاسی میں آصف علی زرداری سے رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئیں سولہ نومبر انیس سو اٹھاسی کو ہونے والے انتخابات کے نتیجے میں وہ پاکستان کی پہلی خاتون وزیراعظم منتخب ہوئیں صدر غلام عساق کان نے چھے اگست انیس سو نوے کو ان کی حکومت کو برخواست کر دیا لیکن آٹھ اکتوبر انیس سو تیرانوے کے انتخابات میں بنظیر بھٹو ایک بار پھر پاکستان کی وزیراعظم بنی اپنے تیس سالہ سیاسی کریئر میں بنظیر بھٹو ساڑھے چار سال حکومت میں رہی لیکن انہوں نے تمام سیاسی آزمائشوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ستائیس دسمبر دوہزار ساتھ کو لیاقت باغ راول پنڈی میں جلسے سے واپسی پر ایک خودکش حملے میں بنظیر بھٹو کو شہید کر دیا گیا اس سب کے درمیان علمیہ صرف یہ ہے کہ پیپلز پارٹی ایک جانب شہید ظرفکار علی بھٹو کو انصاف دلوانے کے لیے آج تک عدالتوں کے دروازے کھٹ کٹا رہی ہے اور دوسری طرف پیپلز پارٹی خود حکومت میں رہنے کے باوجود بنظیر بھٹو کے قاتلوں کا سراغ آج تک نہیں لگا سکی کبھی اس قتل کا الزام پرویز مشرف تو کبھی پرویز الہی پر لگایا گیا کبھی آصف علی زرداری کو اس کا ذمہ دار ٹھیرایا گیا بنظیر بھٹو شہید کے قتل کا الزام کبھی کل ادم تنظیموں پر آئید کیا جاتا رہا یہاں تک کی اسٹیبلشمنٹ اور عالمی قوتوں کو بھی اس سازش کا ذمہ دار قرار دیا گیا لیکن متعدد انکواریوں کے باوجود آج تک حقائق سامنے نہیں آسکے آج 27 دسمبر ہے بنظیر بھٹو کی برسی پر صوبہ بھر میں عام تحتیل کا اعلان کیا گیا ہے نگران وزیرالہ سندھ نے برسی کی مناسبت سے صوبہ بھر میں عام تحتیل کی منظوری دی ہے جس کے نتیجے میں تمام سرکاری نجی ادارے لوکل کانسلز اور صوبائی حکومت کے انتظامی ادارے بند رہیں گے لیکن اس قتل کی سازش میں ملوث افراد شاید آج بھی کھولے عام گھوم رہے ہوں گے